فِي الْقَلْبِ مَشَاعِرُ اُخْفِيهَا قَدْ أَشْرَقَتِ الشَّمْشُ عَلَيْهَا عَنْ خُطَطٍ لَمْ أَعْبَعُ فِيهَا المسلمون اذا کانا مخالطن للناسی وَيَصْبِرُ عَلَى آزَاهُمْ کہ وہ انسان جو کیا کرتے ہیں مخالطن منگل ہوتا ہے خلق مل مکس ہوتا ہے منگل ہوتا ہے ملتا ہے لوگوں کے ساتھ اور یہاں پر عموم ہے مطلب کسی اسپیسیفک سینایڈیو کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ خاندان بھی ہو سکتا ہے وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں انسانوں سے ملنے کی بات بھی ہو رہی ہے وَيَصْبِرُ عَلَى آزَاهُمْ اور پھر وہ کیا کرتا ہے سبر کرتا ہے ان کی عذیتیوں کے اوپر ان کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہیں ان کی طرف سے جو مسائل آتے ہیں ان کے اوپر سبر کرتا ہے اللہ کی حصول کہتے ہیں خیرن سبر کرنے والا انسان بہتر ہے ملنے مسلم اس مسلمان سے وَلَا يَصْبِرُ عَلَى آزَاهُمْ اس انسان سے بہتر ہے جو نہ ان سے ملتا ہے جاگے اور نہ ان کے اوپر سبر کرتا ہے کیوں؟ ملے گا مزاج کا اختلاف ہوگا مصیبتیں آئیں گی پروپلمز آئیں گی بری لگیں گی باتیں سبر کرے گا اللہ کو ایسا مسلمان پسندے کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اس کو یا تو وہ خود چینج ہوگا یا اگلے پہ وہ چینج کرے گا ایک ہلکا سا ایک سٹریس پڑے گا اس کے اوپر ہلکے سے کچھ اشیوز آئیں گے اس کے ساتھ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ انسان بہتر ہے اس انسان کے جو غار کرنے جاگے بیٹھاوا ہے جو کمرے کرنے جاگے بیٹھاوا ہے جو دعوتوں میں بلانے کے باوجود باہر نہیں آتا یہ اس انسان سے بہتر ہے جو باہر جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کو بات لگائیں گے نا لوگ اس کو شاید آئینہ دکھائیں اپنے حساب سے یا لوگ اس کو کچھ سمجھانے ہی کوشش کریں یا لوگ اس کو وہ ایک ایسی بات کریں جس میں وہ اپنی ہیتیک محسوس کرتا ہو یا جس میں اس کو کوئی سنس اف اچیومن محسوس نہ ہوتی ہو اب کیا کریں کٹ جائیں الگ ہو جائیں تو اللہ کے رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ گھر سے نکلیں اپنے کمروں سے نکلیں اور باہر جا کے بیٹھیں بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ فیس کریں ان کو کیونکہ جو تکلیفیں آئیں گی نا کیا ہونے تکلیفیں آپ صبر کریں گے اگر تو وہ حد پہ کر رہے ہیں تو بھئی آپ کو سیکھنے کو ملے گا اپنے آپ کو چینج کریں اگر آپ کو چینج نہیں کر سکتے پھر خیر انوالی ایلیمنٹ کے اندر نہیں آسکتے کبھی کبھی انسان سیپ ڈاؤٹ میں چلا جاتا ہے اتنا برا سنتا ہے اگلے سے اتنا برا سنتا ہے وہ کہتے ہیں میں خود تو غلط نہیں ہوں گئی میرا جو سٹانس ہے وہ غلط تو نہیں تھا میرا جو ڈیسیشن ہے وہ غلط تو نہیں تھا لیکن اندی اینڈ اف ڈا ڈے ان سارے سینیریوز کے بعد بھی اگر وہ کوپ اپ کرتا ہے اگر وہ دوبارہ سے حمد کرتا ہے دوبارہ سے وہ عظم کرتا ہے دوبارہ سے وہ نیت کرتا ہے ان سارے مسائل کے بعد اب جو انسان ہوگا وہ پچھلے والے انسان سے زیادہ قوی پاورفل ٹوئنفل ہوگا ستكون بایامی فرقا فحیاتی قبل الحلقا